اچھا یہ جو چیز ہے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے بنا پر انسان سوچتا ہے کہ Why did this happen to me? Why? مطلب کیا یہ ضروری تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا؟ اچھا یہ جو آزمائش آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمائے گیا وہ میں ہوں آپ نے فرمایا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چھوٹے بچوں کو دفن کرنا پڑ گیا because they died at such an early age کوئی باپ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں کو دفن کرے وہ ہی سوچتا ہے کہ میرے بچے مجھے دفن کریں گے اور پھر ان پر سینکشنز بھی لگ جاتے ہیں ان کے گھر میں تین تین مہینے گزر جاتے ہیں اور گھر میں چولا نہیں جلتا تین مہینے they ate nothing cooked تو کیا کھاتے تھے تین مہینے کے لیے پانی بکری کا دودھ اور خجوریں not all at the same time کسی دن دودھ مل گیا کسی دن خجور مل گیا کسی دن پانی مل گیا بس جو چیز مل رہی اس پر گزارہ کر رہے ہیں تین تین مہینے چولا ہی نہیں جلتا تھا یعنی ہمارے گھر میں ایک دن چولا نہ جلے تو ہمارے یہاں پر قیامت کھڑی ہو جائے ایک دن کچھ پکیوی چیز نہ ملے including چائے کیونکہ وہ بھی چولے بھی بنتی ہے تو وہاں پر یہ عالم تھا تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں آزمائے گیا اور اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ صبر کرنے والے بندے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں ہم تو بڑے اللہ اور رسول کے چانے والے ہیں جب پش کمس ٹو شف تو وہ پھر اس ٹائم پر کیا کرتے ہیں جب ان پر کوئی ڈفیکلٹی آتی ہے پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لوس کر جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر فیور کرنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ آزماتا ہے کچھ لوگ ایسے قیامت کی دن آئیں جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا دنیا میں اور ان کو جو عجر و ثواب ملے گا سبحان اللہ وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ میرے اور آپ جیسے لوگ حسرت کریں گے کہ کاش جب ہم دنیا میں ہوتے نا تو ہمارے جسم سے نا لوہے کی کنگیوں سے گوشت اتار لیا جاتا تاکہ ہمیں بھی آج وہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے سو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور یہی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو فیور کرنا چاہتا ہے اس کو زیادہ آزماتا ہے یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ٹیمپریری ہوتا ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹیسٹ میں بندہ ساری عمر مبدلہ رہے گا ایسا نہیں ہوتا فَإِنَّمَا عَلُسْرِ عُسْرَا اِنَّمَا عَلُسْرِ عُسْرَا ہر مصیبت کے ساتھ ہی آسانی بھی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہر مصیبت کے ساتھ آسانی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی آسانی ہے وہ اراؤنڈ دا کورنر ہے اور آپ پہلے ہی گیو اپ کر کے بیٹھ گئے اسی لئے اسلام میں خودکشی حرام ہے کیونکہ آپ ابھی یعنی جسٹ اراؤنڈ دا کورنر سلوشن پڑھا ہوا تھا اور آپ نے پہلے ہی گیو اپ کر دیا آپ بے سبرے ہو گئے اور آپ نے اپنے ہی گیو اپنے لائف اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو فیور کرتا ہے تو اس کو زیادہ آزماتا ہے